جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو ایسی چیز بتاتے ہیں کہ آپ تین دن کے اندر یورک ایسرڈ کو ختم کر سکتے ہیں تین دن کے اندر یورک ایسرڈ کا خاتمہ جتنا بھی یورک ایسرڈ بڑا ہوا ہو جوڑوں میں دردیں ہو جوڑوں کے اندر کرسٹل کی شکل میں یورک ایسرڈ جو جم جاتا ہے بڑے جوڑوں میں درد ہو چھوٹے جوڑوں میں درد ہو یا گٹنوں میں درد ہو یا ایڈیوں میں درد ہو یا پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ میں جو درد ہوتا ہے یہ یورک ایسرڈ کی زیادتی سے ہوتا ہے یورک ایسرڈ ہماری خوراک کا اچھی طرح حضم نہ ہونا اور تضابی چیزیں استعمال کرنا بادی چیزیں استعمال کرنا اور بدن کے اندر یورک ایسرڈ پیدا ہو کر پھر وہ خارج نہیں ہوتا پشاپ کے راستے اور ڈیپازٹ ہونا جمع ہونا شروع ہوتا ہے اور جوڑوں کے اندر کرسٹل کی شکل میں ایک تیہ کی شکل میں جم جاتا ہے جس سے جوڑوں میں دردیں شروع ہوتی ہیں یہ دردوں کو بھی ختم کرتا ہے یورک ایسرڈ کو بھی ختم کرتا ہے اور یورک ایسرڈ کو خارج کرتا ہے پشاپ کے راستے گردوں کے فلٹریشن سسٹم کو ٹھیک کر کے گردوں سے فلٹر کر کے یورک ایسرڈ کو باہر خارج کرنے والا یہ ایک غزائی ٹوٹکا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے دن میں دو بار لے لے چار بار تک آپ لے سکتے ہیں ایک چھوٹا چائے والا چمچ جو ہے ٹی سپون یہ آپ نے سوف کا لینا ہے اور ایک گرام ادرک یعنی ایک انگلی کے پورے کے برابر جو ادرک ہوتا ہے اس کو آپ کاٹ لیں یا اس کو کوٹ لیں یہ آپ نے ایک گلاس پانی میں پکانا ہے یہ آپ کی ایک وقت کی دوائی اور خوراک ہے یہ ایک کپ میں بھی پکا سکتے ہیں ایک گلاس میں بھی پکا سکتے ہیں ایک گلاس میں پکائیں تو پھر آدھا گلاس لے لیے تو اس کو چان کے پی لیں آپ اس میں گوڑ شکر چینی شہر ڈال کے بھی لے سکتے ہیں نمک کی چھٹکی ڈال کے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں فیکہ بھی پی سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ سونف اور ایک گرام ادر کا آپ نے جو شاندہ کعوہ بنا کے دن میں دو سے تین بار لینا ہے تین دن کے اندر اندر یورک ایسر کا خاتمہ ہوتا ہے بہت کمال کی چیز ہے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائی کاملہ جلہ مستمرہ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين